السلام علیکم دوستوں میں برانچوان اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ انیپی اٹوز دوستو یہ انیپی اٹوز سیمل میں میں آپ کو لوگ شان دیکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہیڈ لائٹ ہے اور ہیڈ لائٹ کا مصAllah جاتا ہے کہ یہ دل Rockmar یعنی اس کا روشنی جو ہے بہت کم تقریرتے ہیں تو چلیئے بھی آپ کو شکا کریں کہ یا اکسپ بنائی گھلستی ہے کہ اس کا روشنی επیک دکھاتا ہے لیکن اس کی روشنی جو ہے کہ یہ کم بدور ہے ahl besser ھ Gravity اس کے اندر کام کریں گے اس کی ہیڈ ڈائٹ کھول لیے اور اس کی روشنی کو بہتر کرنا ہے دوستو ریز دینے سے بھی اس کی روشنی بڑھ نہیں رہی تو ابھی ہم اسے کھولتے ہیں اور دیکھنے ہیں کہ اس میں کیا مسئلہ ہے دوستو یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہیڈ ڈائٹ ہم نے کھول دیا ہے اور اس میں ابھی دیکھیں گے کیا مسئلہ ہے دوستو سب سے پہلے یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلپ ہے یہ اچھی قوالیٹی کا نہیں ہے یہ تو سب سے پہلے ہمیں یہ چینج کرنا ہے اور اگر آپ کو یہ استعمال کرنا ہے تو آپ کو گیا کرنا ہے یہ یہاں سے ارت لینا ہے اور اس کے ساتھ بان کر ابھی میں آپ کو دوسرے بلپ کے ساتھ طریقہ بتاتا ہوں تو فلحال یہ جو یہ بلپ ہے یہ اچھی قوالیٹی کا نہیں ہے تو ہم دوسرا لگا کر دیکھتے ہیں دوستو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا بلپ ہم ڈیوز کرنے والے ہیں تو ابھی ہم نے اس کو سمپلی یہاں پر لگانا ہے یہاں پر لگانے سے پہلے ہم اسے ارت دیں گے دوستو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تار کو ہم نے چھیل کر چھیل لے کے پاس اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے یہ اس کا ارد ہم نے کنیکٹ کر دیا ہے اب ہم اس سے لگاتے ہیں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے لگا دیا ہے اب ہم اس کا ہولڈر لگاتے ہیں ہولڈر کو آپ کو چیک کرنا ہے ہولڈر اس کا صحیح ہے دے گئے آپ بلکل صحیح ہے یہاں پر تو اب ہم اس کا ہولڈر لگا لیتے ہیں دوستو اس کا ہولڈر لگا جئے اب ہم گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کی روشن کیسے ہوگا دوستو یہاں آپ دے سکتے ہیں کہ ریزرٹ آپ کے سامنے روشن دے گئے آپ ریز بک دوستو یہاں دیکھتے ہیں یہ روشن اس کی بلکل اچھی ہوگی ہے اس کی ارکین ٹھیک ہونی چاہیے اور جب ٹھیک ہوگا تو اس کی آٹومیٹک لائٹ اس کی روشنی ٹیز ہوگی تو دوستو ابھی مسکی فٹنگ ویسے ہی کر دیتے ہیں جیسے ہم نے پہلے لگایا تھا تو اگر ویڈیو اچھی لگئے تو ویڈیو کو لائپ کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تینکس فرو آجو ملتے ہیں